اس میں آج تقریباً تین مہینے کے بعد واقعی ہی سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ کل اور پرسوں بلکہ مسلسل دوست کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ روز خبر دیتے ہیں کہ آج کی سب سے بڑی خبر اور بہت بڑی خبر اور سرپرائز اور اس طرح کی لیکن واقعی آج سرپرائز ہے اس لیے ہم نے جبران ناصر صاحب کے آفیس آئے ہیں تاکہ ان سے معلومات لے سکے ہیں کہ آج کی جو کاروائی اور خاص طور پر دو مہینے سے جس طرح مسلسل ان نے جدو جہد کی اس کا نتیجہ یقی شاید بھائی آپ لوگ بہت شکریہ آپ کا قادر بھائی کا ممتاز بھائی کا آیاز بھائی کا قرائب بھائی کا بابر سلیم کا میرے خال میں لاہور میں ماریاں سو کور کر رہی ہیں ایک مرتضہ دار صاحب ہیں جو بہت کور کر رہے ہیں اور شاید سے کلین صاحب ہیں جو سو کور کر رہے ہیں میں ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ فیٹ اور فکشن میں فرق کیا اس کیس کو سنسیشنلائز نہیں کیا جو ایکچول ڈیولپمنٹس تھیں جو مصدقہ ریپورٹس ہی اتنی ہی دیں اور یہ نہیں کہ ایک تجسس پیدا کرنے کے لیے پہلے ہی کچھ غلط خبریں دینا یا ایک سنسنی پیدا کرنا بے شک وہ ان کی نیت والدین کو تسکین پہنچانا ہو تکلیف پہنچانا نہ ہو مگر ان حساس کیسز میں نظر آتا ہے کہ ذمہ دار صحافت کیا ہے تو میں آپ کو بڑا مشکور ہوں میں سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو واقعی موں پہ بھی نہیں اور چونکہ آپ کے کام نے متایا کہ واقعی ایک ڈیڈ کے سا آپ نے جب جدو جہد کی تو اس کو نہ صرف اس کیس کو زندہ کیا بلکہ اب بچی کا انشاءاللہ فیوچر بھی برائٹ ہوگا یہ فرمائے گا کہ اب بچی یہاں واپس آ جائے گی کیا بچی کو ماں باپ سے ملنے کی ایکسز ہوگی اجازت ہوگی کیا صرف عدالت میں ہی ملاقات ہو سکے گی یا ملدمان کے چ چونکہ ہم یہ سمجھ ساتے کہ مکمل طور پر بزاد ہو جائے گی یا صرف عدالت کی تحویل میں رہ گی اچھا آپ چونکہ آپ نے میرے لئے تھوڑے تعریفی کلمات ادا کی ہیں تو مجھ پہ فرض ہے کہ میں جو کریڈٹ آپ مجھے دے رہے ہیں اس کو میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ شیئر کروں فہد احمد صدیقی صاحب جو لہور میں اور احمد شیر صاحب جو ملتان اور لہور کے اندر اور خاص روپے آج جو ان کی محنت رہی ہے اور آرگومنٹس رہی ہیں پروفیشنل لوئیز ڈیڈیگیٹڈ لوئیز بڑا اچھا تجربہ رہا اور پھر چونکہ آپ کو پتا ہے یہ کیسز جو ہیں ہماری عدالتوں کے اندر صرف وقالت تک محدود نہیں ہیں چونکہ سماجی کشو بنا ہوا ہے تو اس میں لہور بار کی جانب سے فیاض رامی صاحب نے جو سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں اس سوالے سے یہ ٹیم ایفٹ ہے جس سے یہ ہوا ہے جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے دیکھئے ہمیں کوئی زد نہیں ہے ایک ہی زد ہے بچی کا ویل فیر سب سے بڑا ویل فیر بچی کا یہ ہے کہ وہ ان کے چنگل سے آزاد ہو جس کو ورگلا رہے ہیں اس کو ڈر آ رہے ہیں وسوسوں کا شکار کر رہے ہیں اس سے اکیلے خلقت نے مل کے اس کو عجیب ترہنگی باتیں سکھا رہے ہیں تو اب جب بچی واپس کراچی آئے گی اس کو چائل پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ میں ہونا ہے چونکہ جو ایک تاریخ کو ہیرنگ اگرز کو اس میں اس کو چائل پروٹیکشن آفسر کے ساتھ آنا ہے اور چائل پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کی اچھی بات ہے کہ کسی پرائیوٹ شلٹر ہوم یا دارالعمان یا ایسے کسی دارے کے مقابلے میں ان کے اپنے رولز ہیں جو کہ قانون کے تحت سیچٹری رولز ہیں وہاں پابندیاں بہتیں ملاقات کی اور اگر کسی نے ملاقات کرنی ہو تو وہ عدالت سے اجازت لے کے کرتا ہے اور ہمیں اس بات میں اتمنان ہے چونکہ اگر یہ بندش فیلحال والدین پہ ہے وقتی طور پہ تو اس بات کے اتمنان ہے کہ جو ملزم ہیں اور جو ملزموں کا ٹولہ ہے اور جو ان کے فسیلیٹیٹر ہیں سہولتکار ہیں ان پہ بھی ہیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ لاہور کے اندر انہوں نے یہ بھی موقع نہیں چھوڑا اور ایک محترمہ نے جو کہ ہمارے نزلیک سٹینجر ہیں اس کیس کے اندر اور ایک منفی کردار عطا کرتے ہوئے جانتے ہوئے کہ ایک سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے چونکہ میں نے دیکھا کہ وہ فیصلہ انہوں نے ڈسکس بھی کیا تھا کسی فورم کے بہر بہت تفصیل میں تو وہ جانتی تھی کہ فیصلہ میں سندھ ہائی کورٹ نے لکھا ہے میں نے آپ نے نہیں کسی وی لاؤگر نے کسی یوٹیوبر نے نہیں سندھ ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ وہ مائنر ہے تو پھر بھی جا کے اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ جی میں دوست ہوں اور میں ملنا چاہتی ہوں اور عدالت تفراد کر کے ملاقات لینا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک وکیل صاحب کا پیش ہونا اور اس میں وکیل صاحب کا ایک پیش ہونا اور اجازت لینا جانے کا میں یہاں پہ شکر ادا کرنا چاہوں گا پنجاب حکومت کا سلمان صوفی صاحب کا کہ انہوں نے محترمہ کو بینگ ای میڈیا پرسن یا وٹیور جو بھی ان کا تعارف تھا ملنے نہیں دیا وکیل صاحب کیونکہ وطور وکیل رپیزنٹ کر رہے تھے اور مجسٹریٹ صاحب نے اس وقت بچی کی عمر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی تو وہ مل کے آگئے مگر پھر آج ایک زد کرنا کہ جی اس کا ایک آسفیکیشن ٹیسٹ کرایا جائے اور بغیر مجسٹریٹ کو بتائے ہوئے کہ اس کے دو ہو چکے ہیں ایک دس رکنی ممبر بورڈ بن چکا ہے اب کیا اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ پندرہ رکنی ممبر بورڈ بنوائیں گے اور دوسری طرف کیا اس کا ایک ایک سو چونسٹر کا بیان کروایا جائے چونکہ اب بدلتے ہوئے حالات کے مطابق کوئی مزید چیز پیدا کی جائے جو کہ ابسٹرکشن ہے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر میں جو کہ بچی کو یہاں لائے جائے اور اس آرڈر میں جو مجسٹر صاحب نے دیا تو یہ ایک ایسے جب ملیشیس سکیمز ہوں ایسی جب بدیانتی ہو ایسا جب فراڈ ہو عدالتوں کے ساتھ تو اتمنان اس بات کا کہ وہ اب چائل پرٹیکشن انسٹیٹوٹ میں رہے گی اور ایسے انفوینسز سے بھی دور رہے گی سر ایک چیز فرمائی گا کہ اس میں صبحی حکومت کا سندھ حکومت کا عدالتوں کے ظاہر ہے جو آپ کے آرگومنٹ کے بعد جو حکم نامے سامنے ہیں وہ الگ ہے لیکن اس میں مستقل جو ریپورٹنگ ہوئی ہے خاصا پہ دو تین مہینے سے وہ ریپورٹنگ دیکھا تو اس میں بہت سارے لوگ خاصا پہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے والے جو تھے بچی کا نام لیا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں مستقبل بھی فرق پڑھ ستا ہے اس ریپورٹنگ کے حوالے سے ویسے بھی کیا کہیں گے اور اس کیس پہ کتنا ریپورٹنگ اثر انداز ہوئی تھی دیکھیں میں نے پہلے بھی موقع افطار کیا تھا کہ جب بچی گمشدہ تھی مغویہ تھی اس کا ایک اور سٹیٹس تھا مگر اس کے بعد جب کچھ اور حقائق سامنے آئے اور اب زیر تفتیش مزید جو اس میں فنسز ہوں گے تو بیسے اگر ہم صرف چائلڈ میرج کے فنسز کی بات کر لیں ہمارے قانون کے اندر واضح ہے کہ رولز ہیں کہ بچی کا نام اس کی شنافت گپت رکھی جائے اور اب چونکہ چائلڈ میرج کے قانون کے تحت جو ہے وہ بچی کو رول نائن کے تحت بلایا گیا ہے یہاں پہ اور چائلڈ پڑیشن انسٹیٹوٹ بھیجا گیا ہے رول ٹین کے تحت تو انہی میں سے رولز رول 18 ہے جس کے تحت ہم عدال سے دخواست کریں گے کہ اب بچی کو بچی کے نام اس کی شنافت سے نہیں یہ کیس ہے جی ریاست مقابلہ ریاست بنام زہیر احمد اور دیگر نام ملزموں کا لیا جائے آپ نے کسی کے تشیر کرنی ہے تو ملزم کی کریں مجرم کی کریں اس کے جرائم عدالت کو بتائیں کسی نے اگر جینا ہے ایک ایسے ماضی کے ساتھ اس کو سوچ کے اس کو افسوس سے تکلیف پہنچے تو وہ مجرم ہونا چاہیے معصوم بچی کے ساتھ یہ نہ کریں انفورچنیٹلی میں بھی اپنا آپ کو اس بات کا گھونے گار سمجھ سا ہوں کہ ریفر کرنے کے لیے چونکہ شاید اتنی کولے آتی تو کبھی کبھی میں کوئی چیز سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہوں تاکہ سب کو پتا چل جائے تاکہ ہم کام پر فوکس کر سکیں اور ہر ایک کو اپ ڈیٹ نہ دینا پڑے تو وہ بتانے کے لیے کیس کا ذکر ہوا بڑھ اب جب میں خود ایک اپلیکیشن سوالے سے اور عدالت تو اپلیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے عدالت تو خود پتا ہے عدالت تو خود پتا ہے کہ کیا ہے تو مجھے پتا ہے جو ذمہ دار کورٹ رپورٹرز ہیں صحافی دوست ہیں ان کو تو پہلے سے پتا ہے کیا احساسیت ہے اور عدالت کا احترام بھی کرتے ہیں مگر آپ کے توسط سے جو لوگ انسانی جذبے کے تحت بھی سوشل میڈیا کے تحت یوٹیوبنگ یا ایکٹیوزم کر رہے ہیں ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے یہ صرف کانٹنٹ کرییشن نہیں ہے ٹھیک ہے سر اچھا جو سندھ ہائی کورٹ میں دو سماتیں ہوئی تھی اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پراسیکوٹر جنرل اور پولیس نے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ دوہ زیرہ کا جو کیس یہ بنتا نہیں ہے مردی سے گئی ہے تو اس کے بعد پھر مسلسل اب صوبائی حکومت نے بھی جدوجہد کی اور کوشش کی کہ جلدی واپس آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تفتیش کا چونکہ وہ پوائنٹ باقی ہے چلان پیش ہوگا تو اس کو پچھلا ماضی اور فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ پچھلے کیس کی بات کر رہے ہیں جو سمات ہائی کورٹ کے اندر میں نے کی ہیں اس میں تو استغاسہ اے جی آفیس اور پی جی آفیس سب نے کہا کہ بچی کو گراچی لائے جائے سپورٹ کیا جی سپورٹ کیا ہے بلکل وانیٹی ڈگری ان کا ٹرن ہو گیا ہے اسے موقف اور عدالت نے بھی جس کے پر نظر سانی کرتے ہوئے بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں دیکھیں میں پہلے دن سے موقف تھا کہ حب سے بیچا کی جو کاروائی ہوتی ہے تینٹیٹیف فائنڈنگ ہوتی ہے وہ فائنل ٹرائل کے اوپر نہیں اثر انداز ہو سکتی اس وقت جو تعلقات جو واقعات معاملات تھے اس وقت ایک آرڈر آیا تھا وہ آرڈر کی لاس لائن تھی کہ سبجیکٹ ٹو ایج رپورٹ سرٹیفیکٹ اینڈ ہر سٹیٹمنٹ اب وہ تینٹیٹیف فائنڈنگ ختم ہو گئی ہے اور اکیس جولائے کو ایک نئی ٹینٹیٹیف فائنڈنگ آ گئی ہے جس کے تحت اس وقت جو فیلڈ میں آرڈر ہے ہائی کورٹ کا وہ ایک مائنر ہے اور وہ مجورٹی حاصل کرنے تک اپنی بھلائی کے فیصلے نہیں کر سکتی اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اور وہ اس ایج تک اب جو ہے انلس گارڈین کورٹ والدین کو دوبارہ کسٹڈی نہ دے دے جس کے لئے مالک ایک جنگ لڑیں گے اس کو شلٹر ہوم میں ہسٹیٹ کی کسٹڈی میں رہنا ہے اب یہ فائنڈنگ ان پلیس ہے یہ چیز ان پلیس ہے اور اس کے بعد اس آرڈر میں دیکھئے کہ تفصیلی آرڈر اس لئے ہے کیونکہ انہوں نے پچھلی میڈیکل رپورٹ اور پچھلی پیٹیشن کو ڈسکس کیا حوالہ دیا پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کا حوالہ دیا پھر فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر کا حوالہ دیا پھر اس کے بعد جو بچی نے خود ایک اپلیسٹیگیشن جمع کرائی تھی جس کے تحت وہ ایفیڈیوٹ پہ تھی اور اوتھ پہ تھی اس کے تحت وہ دارال امان گئی ہے تو اب آپ پلیٹ کے کہہ دیں گے یہ جھوٹ ہے جو کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی آج عدالت کے اندر ایک منفی چیز تو مطلب ہے کہ کسی دن آپ بچی کو بولیں گے آج پیر نہیں ہے بولو منگل ہے اور جمعہ کو بولیں گے بولو اتوار ہے اور پھر اتوار کو آگے بولیں گے جی غلطی ہو گئی تھی مطلب ہے کہ جو آپ کو سوٹ کرے گا جو آپ بھی کنویننس ہوگی آپ وہ بیان دلوائیں گے انسان ہے کھلونا نہیں ہے ایک بچہ ہے انسان کا سو کھلونا بنایا انہوں نے کیوں یاد تو کچھ لوگوں نے اپنے جرائم شپانے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنا اگر کوئی نیٹ وک اس کے پیچھے شپانے کے لیے کرائم کا جو سہولتکاری ہے کرتا چائلڈ میریجز میں اور مغوی آگوا کاریوں کے اندر اور کچھ لوگوں نے شاید مونٹائزیشن کے لیے سنسیشلائزیشن کے لیے وائرل ہونے کے لیے شورتک بیماری ہے جی اور میں نے اس کیس میں بہت سے لوگوں کو اس جان لیوہ بیماری میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے اور ان کی صحت کی دعائی کر سکتا ہوں میں بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا یہ انتہائی اہم معاملہ کیوں بھی درخواست زمانت کے اوپر فیصلہ ہونا ہے اب عدالت تو اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور جو پراغریس ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ حافظ